سنڈے کی تین بڑی سٹوریز میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یوگی سرکار نے کیرانا کی فائل کو پھر سے کھولنے کا فیصلہ کیا انفیکٹ فائل کھول دی گئی ہے اگلیش کی سرکار کے دوران کیرانا سے ہندووں کے پلائن پر جو ریپورٹ پہلے پولیس نے بنائی تھی کیا اس میں جھوٹ بولا گیا تھا یہ سب سے اہم سوال ہے اور کیا کچھ بڑی خبریں رہنے والی ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سنڈے کی سب سے بڑی سٹوری میں آج سب سے پہلے دکھائیں گے یوگی کا مشن کیرانا اگلیش کی راج میں کیرانا کے پلائن کا سچ آپ کو سب سے پہلے زی نیوز نے ہی دکھایا تھا بات ہندو یا مسلم سمودائی کی نہیں ہے یہ انسانوں کے درد کی بات ہے اپنا گھر چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا کیرانا سے پلائن کر کے ساملے آیا ہوں اور میرے جیسے سینکڑوں لوگ کیرانا چھوڑ کر کے دوسری اسطانوں پر جا چکے باتہ جی کبھی واپس جا پائیں گے لگ رہا ہے امید آپ کو کی واپس کیرانا پہنچ نہ ہوگا کبھی نہیں کیرانا نہیں جانے لوگ بولنے سے ڈر رہے ہیں بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر اب یوگی سرکار کیرانا کی ریپورٹ پھر سے کھول رہی ہے سپاکی سرکار ایک ویسیس بھرک کو شیلٹر دیتی تھی دبنگ گئی کرتے تھے اور پلائن پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا اب یوگی سرکار نے کیرانا کی ریپورٹ پھر منگوائی ہے سوال یہی ہے کہ کیا ہندو پریواروں کے کیرانا چھوڑنے پر پچھلی سرکار کی پولیس نے جھوٹی ریپورٹ بنائی سنڈے کی دوسری سب سے بڑی خبر پڑوسی دیش آتنکستان سے ہے کیونکہ پاکستان میں ایک بار پھر سینہ کے بوٹ کی آہٹ سنائی دے رہی ہے کیا پاکستان میں پھر آرمی کا راج قائم ہونے جا رہا ہے چنی ہوئی سرکار کے خلاف آئی ایس آئی اور باجوا کی سینہ کی سادش پوری ہو چکی ہے ٹی وی چینل کی آواز دوانے کے بعد اب اگلا نمبر کیا باسی کی سرکار کا ہے پاکستان میں جناب کوئی ٹیکنو کریٹس کی حکومت آنے والی ہے یا یہ حکومت چلی جائے گی اور چھ مہینے کے لیے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے کوئی حکومت آ جائے گی سنڈے کی تیتھری بڑی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کی کیسے جھوٹ اور دھوکے بازی کی بنیاد پر پچوں کا بھوشے بنانے کا سپنا دیکھنے والے پریوار کسی بھی حد کو لانگ جاتے ہیں پڑے سکول میں بچے کے ایڈمیشن کے لیے کروڑ پتی کے جھگی بستی والے دھوکہ دھڑی پر خلاصہ کریں گے کچھ نہیں ہو جاتا آپ کو گریب تھوڑی بن جائیں گے تو بن جاتے ہیں نا گریب تو اگلے آدھے گھنٹے میں ان تین خبروں پر آپ کو پوری ریپورٹ دکھائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں کیرانہ کی ریالیٹی ریپورٹ سے جہاں یوگی سرکار نے کیرانہ کی فائل پھر سے کھول دی ہے اکلیف کی سرکار کے دوران کیرانہ سے ہندووں کا بڑے سطر پر پلائن ہوا تھا جو ریپورٹ پولیس نے بنائی تھی سوالی کی کیا اس میں چھوٹ بولا گیا تھا سب سے بڑا سوال یہی ہے سیاست اب یقیناً تیز ہوگی دوسری خبر پڑوسی ملک پاکستان سے جہاں ایک بار پھر تکتہ پلٹ کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں تفصیل سے آپ کو یہ خبر بھی دکھائیں گے تیسری بڑی خبر واقعی چوکھانے والی ہے ڈلی میں ایک کروڑ پتی نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن ڈلی کے ایک بڑے سکول میں کرانے کے لیے خود کو جگی بستی میں رہنے والا بتانے کا فراڈ کیا لیکن آج کی سب سے بڑی سٹوری یوگی سرکار کیرانہ کی کرائم فائل پھر سے کھولنے جاری ہے اب یہ سب سامنے آئے گا کہ اکھلیش راج میں کیرانہ سے ہندووں کے پلائن کی اصلی وجہ کیا تھی لیکن ڈیر سال پہلے زی نیوز نے کیرانہ میں گراؤنڈ ریپورٹ میں بتایا تھا کہ وہاں سے ہندووں کے پلائن کی سب سے بڑی وجہ اپرادھی ہے وہ اپرادھی جن کا اکھلیش کے پانچ سال کی راج میں پولیس کچھ بھی نہیں بکار پائی لیکن یوں گی سرکار آتے ہیں کیرانہ کا خوف کی فرکان کو یوں پی کے ایک بڑے نیتہ کی شہہ تھی جس کے وجہ سے پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈال پاتی تھی لیکن یوں پی میں یوں گی سرکار کے آنے کے دو مہینے کے بعد ہی فرکان کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے اس کے علاوہ نوشاد نام کے جس بدماش پر دو ہزار پارہ میں گینگسٹر ایکٹ اس پر درج ہوا تھا اس کا بھی جولائی دو ہزار سترہ میں انکاؤنٹر کر دیا گیا ایک لاکھ کا انعامی سابر ساٹھ ہزار کے انعامی بدماش نوشاد بارہ ہزار کے انعامی بدماش سرور کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا وہی کہرانہ میں سب سے کخیات مقیم کالا نام کے گینگسٹر نے کوٹ میں گوار لگائی ہے کہ اسے جیل میں ہی رہنے دیا جائے ڈر ہے کہ اس کا بھی انکاؤنٹر نہ ہو جائے جبکہ اکلیش سرکار میں پولیس پر آروپ تھا کہ وہ مقیم کالا جیسے اپرادیوں کے آگے جھکی ہوئی ہے نت مستق ہو رہی ہے پولیس لیکن یوگی سرکار میں اسی کہرانہ میں کئی بدماش بیل ملنے کے باوجود جیل میں پڑے ہیں وہ جیل سے باہر آنا نہیں چاہتے ہیں سلیم اور ارشاد نام کے اب رادی ایسا پوسٹر لے کر گھومتے نظر آئے جس میں لکھا ہے کہ وہ اب اپراد نہیں کریں گے انہیں معاف کیا جائے اور اب یہ فائل پھر سے کھولنے جا رہی ہے یوگی سرکار اور یقین مانی ایک بڑا راج نتک بھوچال اتہ پردیش کی سیاست میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ فائل کھولنے کے بعد کئی بڑے لوگوں کے نام بھی اس میں سامنے آ سکتے ہیں حالانکہ اس مدے کو لے کر زی میڈیا نے بھی شریکان شرما سے بات کی یوپی سرکار کے کئی بڑے نتاؤں سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ پرانی جو فائل بنائی گئی وہ جلدبازی میں بنائی گئی تھی یعنی کہ جو پرانی ریپورٹ تھی کہ رانہ کو لے کر ہندووں کے پلائن کو لے کر وہ جلدبازی میں بنائی گئی تھی اس لیے ایک بار پھر سے کہ رانہ کی فائل کھولنے کا فیصلہ کیا یوگی سرکار کہ رانہ کا پر تھی ایک ہندو پریوار دیشت میں ہے اور یہاں سے پلائن کرنے کی سوچ رہے ہیں لڑکی پڑھنے جاتی ہیں ان کے ساتھ میں ماباپ جاتے یا ان کا بھائی جاتا کوئی بھی جاتا انہیں چھوڑتے ایسی ہمت نہیں پڑتی اگر لڑکی اکیلی چلی جا ایسا کیوں ہندوی کیوں مسلم کیوں نہیں گئے مسلم کو کیوں نہیں چھتیاں ملی یا مسلم کا کوئی آدمی کیوں نہیں مرہا بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر میں جی نیوز کا آبھاری ہوں جس نے اس کانڈ کو بڑے پرمک تک ساتھ دکھایا ہے خاص کر سودھیر چودھری جی کا جیروں نے اپنے ڈی اینے میں دکھایا ہے میبل چینل چنانے کے لیے خبر چنانا چاہتے ہو آپ آپ کہتے ہو کشمیر بن گیا تمہارا مو کالا ہو اگر تم اس طرح کی بات کرتے یوگی نے پھر کھولی کیرانہ کی فائل کیرانہ پر اکھیلیش نے جھوٹ بولا یوپی کی یوگی سرکار اب کیرانہ کی فائل پھر سے کھولنے جا رہی ہے یوپی سرکار نے ڈی جی پی اور ڈیویرزنل کمیشنرز کو چٹھی لکھتا اس بارے میں جانکاری مانگی ہے ریپورٹ دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے 29 مارچ 2018 کو لکھی کے چٹھی میں 28 فروری 2017 تک کیے گئے پلائن کے بارے میں جانکاری اور ڈیٹا گریمنترالے کو دینے کے لیے کہا گیا ہے چٹھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جانکاری اس ماملے میں دی گئی وہ میڈیا ریپورٹس یا علاقے کے لوگوں کی بھاونوں سے میل نہیں کھاتی خاص کر پشچیمی یوپی میں جہاں سے پلائن کی خبریں آئیں چٹھی میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس بارے میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا سپا سرکار کا جو اتپیڑن تھا کہنا کہیں ایک ورگ ویسیس کو جہاں وہ ایک شیلٹر دیتے تھے اور سپا کے نطرت میں انہے لوگوں کا انہے جاتیوں کا ایک طریقے سے رہنا دوبر ہو گیا تھا لگاتار پرطاڑیت کرنا اور پرطاڑیت ہونا لوگ دبنگئی کرتے تھے اور پلائن پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا لیکن سمجھوادی پارٹی اور کانگریس نے یوگی سرکار پر راج نیتی کرنے کا عروق لگایا ہے آج دیتیا ناچ سرکار نے سندیش دینا چاہتی ہے کہ جو جو ان کا نیتہ سامپردائک دنگوں میں ہوگا اس کی تاج پوشی کی جائے گی اور عام جنتہ جو کانون اور کانونی ویوستہ میں وشواس رکھتی ہے اس کی کھلی اڑائی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی بلکل بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی پراتھمکتہ کیا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اور کسی طریقے سے اسے کھانا پورتی کے لیے پولس محکمے سے کچھ ٹریپورٹ مانگ رہی ہے دوہزار سولہ میں جب اتر پردیش کے کہرانے میں دو سو پچاس سے زیادہ ہندو پریواروں نے ڈر اور دہشت کی وجہ سے پلائن کر لیا تھا تب زی نیوز نے بقاعدہ گراؤنڈ ریپورٹنگ کر کے کہرانہ کا سچ دیش کو دکھایا تھا زی نیوز پر ریپورٹ دکھائی جانے کے بعد ہی راشتری اماناوہ دکار آئیوب نے اتر پردیش سرکار کو اس معاملے میں نوٹیز جاری کر کے ریپورٹ مانگی تھی بات ہندو یا مسلم سمودائے کی نہیں ہے یہ انسانوں کے درد کی بات ہے اپنا گھر چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا اور جب بڑی سنکھا میں لوگ مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو پھر ان کی تکلیف کو دیش کے سامنے لانا ہی چاہیے ہم اسے اپنی نیتک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہرانہ پر زی نیوز کی ریپورٹ سے ہی دیش نے پلائن کا سچ دیکھا تھا دیش کا یہ حصہ جو رازتھانی کے اتنے پاس ہے وہاں یہ سب ہو رہا ہے لوگ در کے بھاگ رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں اور کوئی کہنے سننے والا نہیں ہاں جی یہاں سے سبھی لوگ جانے لگ رہے ہیں اور بہت کافی لوگ تھے یہاں سے چلی گئے کیوں جانے ہیں یہاں ماہول اچھا نہیں ہے کیسے اچھا نہیں ہے یہاں دندھولی جو ایت تین تین مرڈر ہوئے رنگدار ہوئی کبھی یہاں سترہ آزار اندھویا کر دیتے اور چودہ ہزار کچھ کے قریب یہاں مسلمان ہوتے تھے آج کا جو آکڑا ہے آج کا آکڑا ہے آج کا آکڑا ہے کہ سو پرسنٹ میں پچھانے پرسنٹ ہوئے ہیں پل پانچ پرسنٹ ہوں کیا حالات ہیں یہاں پر بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر آج دل دھڑکتا ہے یہاں پر رہنے سے میرا ایک سمودائے کی ایک سمودائے کی بڑھتی تعداد اور ایک سمودائے کی گھڑتی تعداد کے ویسے آج یہاں پر ہم لوگوں کا جینہ بہت زیادہ دوسوار ہو چکا ہے سر بی جے پی کے پور سانسد حکوم سنگھ نے جون دو ہزار سولہ میں کہرانے سے ہندوؤں کے پلائن کا مددہ اٹھایا تھا تب انہوں نے تین سو ہندو پریواروں کے پلائن کی بات کہی تھی حکوم سنگھ تو اب دنیا میں نہیں ہے ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار کے آنے کے بعد پلائن جیسی کوئی ستھی نہیں ہے بی جے پی نے پچھلے سال ہوئے ویدھان سبا چناو میں کہرانہ سے ہندوؤں کے پلائن کو چناو میں زور شور سے اٹھایا تھا اب کہرانہ میں اپ چناو سے پہلے پلائن پر پولٹکس تیز ہو سکتی ہے کہرانہ ایک ویدھان سباکشیتر ہے لیکن پلائن کی یہ سمسیا مول روپ سے کہرانہ ویدھان سباکشیتر کی تھی دوہزار گیارہ کی جنگانہ کے مطابق اس وقت کہرانہ شہر میں قریب تیس پردیشت ہندو آبادی تھی اور اڑسٹ پردیشت مسلم رہتے تھے کہرانہ کے ستھانیے پرشاہسن نے جون دوہزار سولہ میں کہا تھا کہ وہاں بیانوے پردیشت مسلم رہتے ہیں جبکہ ہندوؤں کی سنکھیا آٹھ پردیشت ہو گئی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کہرانہ کی جنسنکھیا انپات میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا بدلاف کیسے آیا نہ تو پہلی سرکار میں آیا نہ کوئی آپ کی سرکار میں کوئی اب لگ تو کوئی آنیا کوئی آیا اگر آپ سے کہنے آپ کا ہاتھ پکڑ گئی ہے کہنے کی چلو سباز جی چلو کہرانہ چلو اب ہم ہیں آپ کے ساتھ میں واپس جاؤ گے آپ یہ دیکھو جی ہے ایک تو مکان بنا لے یہاں سی جمین جمین لے لی باقی جو سرکار چاہوے گی جیسا سرکار چاہوے گی ویسا کر لگے جوگی سرکار کا کہرانہ کی فائل پھر سے کھولنے کا فیصلہ یوپی کی راجنیتی کو کہاں لے کر جائے گا اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈ